سماز بادی پارٹی کی مکہ اور اتر پردیش کے پوروے مکہ منتری اکھلیش یادب نے پیش بارتا کی اس دوران انہوں نے سلکیارہ ٹنل میں فسے مزدوروں کے نکالنے میں مدد کرنے والی کامگاروں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سرکار سے کہیں گے کہ جب انہوں نے بچنے بالوں کی مدد کی ہے تو پھر جوان بچانے بالوں کی بھی مدد کی جانی چاہیے پیش بارتا کو سمبودھت کرتے ہوئے اکھلیش یادب نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان سانتھیوں کو جنہوں نے جان بچائی ہے ان کو بدھائیاں دیتا ہوں دھنیباد دیتا ہوں کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جان بچانے والوں کی آج ہمارے سانتھی یہاں بیٹھے بہ انمول نوجوان سانتھی ہے جنہوں نے اپنے جان کی پرباد کیے بغیر ہی لوگوں کی جان بچانے کا کام کیا ہے ان سب ہی کو اکھلیش یادب نے شال سریفل دے کر سمبانت کیا ہے تقریباً چودہ لوگوں کو اکھلیش یادب نے سمبانت کیا اور سمبانت کے طور پر موافضے کی راشتی بھی ایک ایک لاکھ روپے بھی پردان کی ہے اکھلیش یادب نے اس سارا کاریکٹرم پریش بارتا کے دوران کیا آج ہمارے سارا کاریکٹرم پریش بارتا کے دوران کیا ہے نرے شکتم جی راجین چودی جی اور سب ہی ہمارے پتکار ساتھیوں میں سب سے پہلے ان ساتھیوں نے جنہوں نے جان بچائی ہے میں ان کو بہتائی دیتا ہوں ان کو دھنیواز دیتا ہوں جیسا کی آنڈیو دیتا پردان کی نے کہا کہ جب پورا دیش خوشی میں تھا تو سوچی ان پریواروں پر کیا ہو گزرنا ہوگا کہ جن کے پریوار کا مکھیا بچے گا کے نہیں بچے گا وہ واپس آئے گا کے نہیں آئے گا اس کا جیون سرکر میں تھا جو بھی سرکار کمپنیاں یا اور لوگ جو لگے وہ اسی جان بچانے میں وہ لگاتا پریاس کرتے رہے اور لگ بچ سترہ دن تک وہ کاروائی چلی ان ساتھیوں نے جو ہمارے ساتھ بیٹھے آج منج پہ انہوں نے جان بچانے کا کام کیا ہے اور آپ نے ٹھیک ہی کا ہے کہ کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جان بچانے والے بیش قیمتی ہوتی ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے ان کا مول بھی نہیں ہوتا وہ انمول لوگ ہیں آج جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں وہ انمول نوجوان ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نگر کر کے جان بچانے کا کام ہوئی ہے میں نے جب ایک اخفار پڑھا اور اس میں ان کے ساتھی نے جو کہا تھا وہ لکھا ہوا تھا اخفار نے کہ اکیلے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے اکیلے کام یہ ہم نہیں کر سکتے تھے ہم لوگوں نے مل کر کیے کام کیا ہے